پچھلے سال دلی کے لوگوں نے انکم ٹیکس میں دو لاکھ کروڑ روپیہ کے اندر سرکار کو دیا 2.07 لاکھ کروڑ روپیز دلی کے لوگوں سے انکم ٹیکس کے طور پر کے اندر سرکار کو گیا اس کے علاوہ جی ایس ٹی میں بھی ایک دلی کے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو کے اندر سرکار کو جاتا ہے اس کی سنکھیا پچھلے سال پچھس ہزار کروڑ تھی تو کل ملا کر دلی کے لوگوں نے اندر سرکار کو 2.32 لاکھ کروڑ روپیوں کا ٹیکس دیا اب دلی والوں نے جب دلی سرکار کو 35 ہزار کروڑ ٹیکس دیا تو وہ پورا 35 ہزار کروڑ روپے دلی والوں پر خرچ ہو گیا تو اب یہ سوال ہے کہ جو 2.32 لاکھ کروڑ روپیز یعنی پتہ آپ مان دیجئے دھائی لاکھ کروڑ روپے تقریبا جو دلی والوں نے کیندر سرکار کو ٹیکس میں دیا اس میں سے کتنا پیسہ دلی پر خرچ ہوا اس میں سے کتنا پیسہ کیندر سرکار نے دلی کو دیا دلی کے دھائی لاکھ کروڑ روپے کے ٹیکس سے دلی کے لوگوں کو ایک روپیہ بھی نہیں ملا آج میں کیندر سرکار سے دلی والوں کی طرف سے یہ پوچھنا چاہتی کہ دلی کے ساتھ ایسا سوتیلہ ویوہار کیوں دلی کے لوگ جب محنت کرتے ہیں دلی کے لوگ بزنس کرتے ہیں دلی کے لوگ نوکری کرتے ہیں اور دلی کے لوگ ایمانداری سے ٹیکس دیتے ہیں تقریباً دھائی لاکھ کروڑ کا ٹیکس کیندر سرکار کو دیتے ہیں تو اس میں سے ایک روپیہ بھی دلی کو کیوں نہیں ملتا ہے یہ آج ہم جاننا چاہتے ہیں تو اس بار دلی والوں کی کیندر سرکار سے یہ مانگ ہے کہ اس بار جو دو لاکھ کروڑ انکم ٹیکس ہم دیتے ہیں اس میں سے دلی کو دس ہزار کروڑ روپے ملنے چاہیے یہ دس ہزار کروڑ روپے کیندر سرکار کے پورے بجٹ کا ماتر 0.25% ہے دوسرا جو دلی انکم ٹیکس میں کانٹریبیوشن دیتی ہے اس کا یہ ماتر 5% ہے تو دلی والوں کا دل کتنا بڑا ہے یہ دیکھئے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہم انکم ٹیکس دیتے ہیں اس کا 95% حصہ پورے دیش پر خرچ کرو پورے دیش کے وکاس پر خرچ کرو دیش میں اچھے ہائیوز بنانے پر خرچ کرو اچھے سکول بنانے پر خرچ کرو اچھے ہسپتال بنانے پر خرچ کرو لیکن دلی والے جو ٹیکس دیتے ہیں اس کا 5% حصہ دلی کے وکاس کے لیے دیجئے دس ہزار کروڑ اس سال دلی کو اپنے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے ملنا چاہیے یہ ہماری کینز سرکار سے مانگے ہیں ملنا چاہیے